مہراج گنج بلاک کنٹر کا تانے والے کٹرا ایوم بگوجر گاؤں میں سانتھ پور دھنگ سے ہلکہ کا تیوہر سماپت ہو سکے اسی سندر میں ایش ڈی ایم بدلہ پور انجینی کمار سنگھ نے اپنی ٹیم کے ساتھ دونوں گاؤں میں جاگر مؤینہ کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ سانتھ پور دھنگ سے ہلکہ کا تیوہر منائے ایش ڈی ایم کے ساتھ مانو پور چوکے انچار راجہ سنگھ کانون گو مہند لیک پال ہری اوم بھی رہے کٹرا کے رہنے والی سوسیلہ دیبی کا کانہ ہے کہ ہمارے گھر کے ٹھیک سامنے ہلکہ کا دھنگ گاؤں کے لوگ کرتے ہیں اور گاؤں والوں کا کانہ ہے کہ بہت ورسوں سے ہلکہ کا دھنگ کا اسطحان وہی پر ہے جہاں پر ہلکہ جلائی جاتی ہے اس کا نستارہ ایش ڈی ایم صاحب نے کیا ہلکہ دھنگ کو لے کر بھگو جر گاؤں کے نوازی پھتے بہتو چوہان کا روپ ہے کہ جہاں پر ہر سال ہلکہ کا دھنگ ہوتا تھا اس جمین کو ہی گرام پردھان آدھے سپادیا دوارہ جبرن کسی دوسرے کو پٹا کر دی گیا ہے جس سے ہلکہ جلنے میں بھی بیاد ہونے کی شمباؤنہ ہے جس کی تحریر مانو پور پولیس چوکی پر دی گئی ہے پولیس جانچ پردھال کر رہی ہے نبین کمار مشٹا کی یہ ریپورٹ آپ اپنا پرچے دیجئے سر ہمارا نام پھتے بادو چوہان ہے ہم بھگاؤں جھر کی نیوازی ہے جو کہ میریپور کیون اچھا بلاک کون سے لگتا ہے بلاک مہراجین لگتا ہے تو آپ جو ہے مانو پور راجہ بجار پولیس چوکی پر آئے ہیں جس سندر میں آئے ہیں سر ہماری جو کی ہلکہ دہن جو ہاں ہوتی تھی سر وہاں پردھان جی ہمارے پٹا کر دی ہے سر ہم لوگ بہت پیڑی تھے سر جو کہ وہاں ہم لوگ نہیں لگا پا رہے ہیں جو کہ ہماری جن مطلب پستانیس وہاں چل رہی تھی ہلکہ جن رہی تھی اچھا جہاں پہ ہلی جلتی تھی وہ کسی اور کو پٹا کر دیا گیا جی پٹا کر دیا گیا اس کو ایک بار خارج کر آیا لیکن پھر بھی مطلب پردھان نے اس کو دوبارہ پٹا کر دیا سر اچھا وہاں پہ دوبارہ ہلکے جلے گی تو بیباد ہو سکتا ہے بیباد ہو سکتا ہے اسے اندر میں آ پائے تھے اسے اندر میں مائے تھے ٹھیک